ہمارے نوجوان یہاں آج مجھے بڑی خوشی ہے کہ آپ یہاں ہیں کیونکہ ضروری ہے کہ آپ کے لیے سمجھنا کہ یہ ہمارا ملک کیوں بنا تھا اور اس کے بننے کے پیچھے کیا مقصد تھا ایک انگریزی میں سینگ ہے کہ نیشنز وداوت ویجن ڈائے ایک قوم کا جب نظریہ ختم ہو جاتا ہے یا نظریہ ہوتا نہیں ہے یا ایک قوم کا جب نظریہ مرتا ہے تو قوم بھی مر جاتی ہے تو یہ بڑا امپورٹنٹ ہے ہمیں سمجھنے کے لیے کیونکہ ہمارے بڑے پرابلمز جو نظریاتی پرابلمز آتے ہیں پاکستان میں ہماری تاریخ میں ہی آتے رہے ہیں کبھی ایک نظریہ پرویل کرتا ہے کبھی دوسرا ہے پھر بلوچستان میں ایک تحریک چلی ہوئی اہلیدگی کی اس سب کے پیچھے ایک چیز ہے کہ جب ایک قوم کا نظریہ کمزور ہوتا ہے یا مرتا ہے تو قوم بھی ختم ہو جاتی ہے تو آپ سب کے لیے یہ سمجھنا ہے کہ یہ ملک کیوں بنا تھا یہ ہندوستان کے مسلمان ایک عظیم لیڈر تھے قائد اعظم انہوں نے یہ فیصلہ کیا حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی کہ ہندو اور مسلم اکٹھے ہو جائیں ایمبیسٹر کہلائے جاتے تھے ہندو اور مسلم یونٹی پھر کیا چیز ہوا کہ قائد اعظم کانگریس سے علیدہ ہوئے اور انہوں نے بار بار مسلمانوں کو کہا کہ یہ ضروری ہے تمہارے لیے حالانکہ آپ ایک ملک چاہیے کیونکہ ہندوستان میں آپ کو برابر کا شہری نہیں سمجھا جائے گا انہوں نے پوری کیمپین کی اس کے اوپر مسلمانوں نے مخالفت کی ان کی اور بڑی دیر اکیلے کیمپین کرتے رہے بہت دیر تک لوگوں نے قائد اعظم کی بات میں سنی مخالفوں نے ان کو اٹیک کیا کہ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہیں یہ اس لیے کر رہے ہیں پاکستان کے پیچھے کیونکہ یہ پاور چاہتے ہیں یہ ایک ملک کا پرائم منسٹر بننا چاہتے ہیں ان کو بڑا اٹیک کیا مخالفوں نے بھی کیا اور مسلمانوں نے بھی کیا اور چھوٹی سی پارٹی تھی مسلم لیگ تو انیس سو وہ پھر ایک وقت آیا کہ وہ دل برداشتہ ہو گئے انگلنڈ چلے گئے سب سے کامیاب وکیل اپنے زمانے کے تھے انگلنڈ میں گئے روائل لائف سٹائل تھا ان کا اس زمانے میں بینٹلی وہ بہت مہنگی گاڑی ابھی بھی مہنگی گاڑی ہے شوفرڈ ریفن گاڑی ہمسٹرڈ بڑا مہنگا لنڈن میں جگہ جدر ان کا گھر تھا تو بادشاہ کی طرح رہتے تھے اور پھر انہوں نے ایک وقت آیا کہ آپ کو واپس آنا چاہئے کیونکہ مسلمانوں کا لیڈر ہی کوئی نہیں تھا جس طرح آج ہندوستان میں کتنے کم از کم بیس کورو مسلمان ہوں گے کوئی لیڈر نہیں ہے ان کا اس طرح تب بھی کوئی لیڈر نہیں تھا تو تب علامہ اقبال نے کہا کہ آپ واپس آئیں تو وہ واپس آئے اور شروع میں بڑی شکست ہوئی آتے ساتھی پہلی الیکشن ہوئی انیس سو چھتیس پہ تو مسلمانوں جو مسلم لیڈ تھی پنجاب میں تو ایک سیٹ ملی ان کو اور باقی جتنی بھی کیابنٹس بنی جہاں مسلم لیڈ کی سیٹیں بھی تھی کسی بھی کانگرس نے ساری جب منسٹریز بنائی کہیں بھی انہوں نے مسلم لیڈ کو کوئی ایک بھی منسٹری نہیں دی تو وہ پہلی دفعہ تھی مسلمانوں کو سمجھ آئی کہ جو قائد عظم کہہ رہے تھے وہ ٹھیک تھا کہ یہاں مسلمانوں کو واقعی وہ برابری کی جو برابر کے شہری ہو گئے وہ شہریت نہیں ملے گی تو تب پھر ایک دم لوگ مسلم لیڈ کی طرف آئے اور پھر ان کی انیس سو چالیس سے لے کے سٹرگل ہوئی پھر اور انہوں نے ایک آدمی نے ساری کانگرس کے بڑے تکڑے لیڈرز تھے ایک آدمی نے ان کی ان کا ویل پاور تھی ان کی ڈیٹرمنیشن تھی ان کے اندر ذہنیت تھی قابلیت تھی تو ایک آدمی کی سوچ کی وجہ سے اسٹین کی وجہ سے کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا پاکستان بنے گا آپ یہ سوچیں کہ کسی نے بھی آپ ایک سال پہلے بھی انیس سو سنتالی سے ایک سال پہلے اخبار پڑھیں کوئی بھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان بنے گا اور صرف ایک آدمی ایک لیڈر ایک بڑا لیڈر ایک بڑا زبرتست ذہن اللہ نے بڑی ذہن دیا اور بڑی ان کی ایک بڑی لمبی سٹرگل کی وجہ سے ان کے اندر وہ وہ لیڈرشپ کوالٹیز تھی کہ ساری کانگرس لیڈرشپ کے سامنے ایک کھڑا آدمی ایک لیڈر ہو کے اور پھر جب قائد عظم چھے ہفتے پہلے پاکستان بننے سے جب وہ کراچی آتے ہیں تو جب کراچی لینڈ کرتے ہیں تو اپنے ای ڈی سی جو ایڈمیرل احسان تھے کوئی غالباً ان کا نام اپنے ای ڈی سی کو کہتے ہیں کہ میں یہ کبھی نہیں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا تو قائد عظم خود بھی ایک جدو جہد کر رہے تھے لیکن سمجھتے نہیں بنے گا تو یہ بڑی مشکلوں سے بنا مولگ اور آج اگر ہندوستان میں دیکھیں تو جو مسلمانوں کا حال ہے آج ہم سمجھتے ہیں آج لوگ سمجھتے ہیں کہ قائد عظم جو تب سوچ رکھی ہوئی تھی تب کہہ رہے تھے وہ آج 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 کے ہندوستان میں آپ کو نہیں وہ نظر آتا جو کہ جو ہم ایک وقت پہ سمجھتے تھے کہ برابر کے ان کو شہریت ملے گی لیکن یہ ایک تو یہ سٹرگل تھی ان کی کہ سمجھنا دوسرا جو نظریاتی طور پہ جو ہمارے لیڈر تھے وہ تھے علامہ اقبال تو علامہ اقبال کا بڑا کلیر ویجن تھا پاکستان کا ایک طرف پولٹیکل لیڈر ہمارے قائد عظم دوسری طرف ہمارے نظریاتی لیڈر علامہ اقبال علامہ اقبال کیا جاتا ہے علامہ اقبال کہتے تھے کہ سارے تو مسلمانوں نے نہیں پاکستان میں آنا تھا لیکن علامہ اقبال کی یہ سوچ تھی کہ ہمیں ایسا ہم ملک بنائیں گے جو ایک مثال بنے گی ساری مسلمان دنیا میں کہ اصل اسلامی ریاست کیا ہوتی ہے یہ تھا علامہ اقبال کی سوچ تو یہ پہلے آپ کو کلیر ہونا چاہیے کہ یہ بنا کیسے یہ ملک اس کے پیچھے سوچ کیا تھی ایک طرف ہمارے پولٹیکل لیڈر یہ کہتے تھے کہ ہم برابر کے شہری نہیں رہیں گے اگر ہم ہندوستان میں ہم تھوڑے سے ہم مسلمان اور اکثریت ہمیشہ ہندووں کی ہوگی اور ہمیں وہ رائٹس نہیں ملیں گے ایک طرف وہ دوسری طرف علامہ اقبال کہتے تھے کہ یہ جو ملک بنے گا اس کے اندر ہم ایک مثال بنائیں گے کہ ایک صحیح معنی میں اسلامی ریاست ہوتی کیا ہے یہ بہت بڑا ایک سوچ تھی تو صحیح معنی میں اسلامی ریاست کیا ہوگی جو سارے مسلمانوں سکولرز کا کنسنسس ہے وہ ایک ریاست تھی مدینہ کی ریاست جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیٹ اپ کی تھی اب وہ جو ریاست تھی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے سمجھنا کہ کن اصولوں پر بنی تھی کوئی پرنسپلز تھے اس ریاست کے پیچھے جو کہ ہمارے ہمارے عظیم لیڈر ہمارے صرف وہ ہمارے نبی نہیں پیغمبر نہیں اللہ کے وہ دنیا کی عظیم لیڈر بھی تھے کسی دنیا کی تاریخ میں کسی لیڈر نے وہ اچیوڈ نہیں کیا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور یہ تاریخ کا حصہ ہے میں جب ایک میں نے لفظ کا میں نے کہا کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے وہ واحد اللہ کے پیغمبر ہے جن کی تاریخ کی اندر ساری زندگی ہے ان کی کب وہ پیدا ہوئے کب وہ اس دنیا سے پردہ کیا وہ سارے تاریخ کا حصہ ہے باقی پیغمبر تو قرآن شریف میں ان کا ہے اور باقی اللہ نے جو جو اللہ کی کتابیں ہیں انہوں نے اور بھی پیغمبروں کو دی وہ صرف کتابوں میں ہیں تاریخ کے اندر باقی پیغمبروں کا ذکر نہیں ہے جس طرح ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک اور وہ سارے وہ بھی ہماری پیغمبر ہیں لیکن ان کی ایک ایک زندگی کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ کب پیدا ہوا کب دنیا سے گئے تو ان کی جو مدینہ کی ریاست کے پرنسپلز تھے وہ کیوں ضروری ہے فالو کرنے نمبر وان اس لیے کہ اللہ قرآن میں ہمیں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو تو وہ ہمیں حکم ہے اللہ کا اور اللہ نے جو انہوں نے ریاست بنائی وہ اس کو ہمیں اس لیے فالو کرنا چاہیے کیونکہ ان کے راستے پہ ہمیں اللہ نے کہا چلنا اور وہ پھر سیکنڈلی وہ ریاست تھی جس نے بنیاد رکھی سات سو سال تک دنیا کی عظیم پاور رہے مسلمانوں نے دنیا کی امامت کی دنیا کی سوپر پاور بنے رہے تو وہ اس کی بنیاد رکھی مدینہ کی ریاست اس لیے اب وہ کیا چیزیں تھیں انہوں نے کیا پرنسپلز تھے جو ہم نے اس ملک کو اگر ہم نے واپس اس نظریہ پہ لے کے آنا تو وہ پرنسپلز کیا تھے اس میں سب سے بڑا پرنسپل تھا عدل اور انصاف کبھی بھی کوئی دنیا میں سیولیزیشن اٹھا ہی نہیں جب تک اس میں عدل اور انصاف نہ ہو یہ نمبر وان پرنسپل تھا رول آف لاؤ جس کو کہتے ہیں اور جب بھی دنیا میں جس بھی سیولیزیشن آگے بڑھا ہے ان کا جو رول آف لاؤ ہے وہ بہتر ہے باقی دنیا سے تو جو بھی مثلا علامہ اقبال کیا کہتے ہیں کہ مسلمان شروع ہوئے تھے ڈیموکرائٹک پرنسپلز سے مدینہ کی ریاست بڑی ڈیموکرائٹک پرنسپلز تھے قانون کی بالا دستی تھی دو خلیفہ وقت عدالت میں ان کو جواب دینا پڑا رولر جواب دے تھا حضرت عمر کو جواب دینا پڑا کہ یہ کدھر سے میں نے یہ کپڑے خریدے ہیں کدھر سے پیسہ آیا جواب دے تھے وہاں جو خلیفہ تھے وہ قانون کے دائرے میں تھے وہ قانون سے اوپر نہیں تھے تو یہ جو پرنسپلز تھے جو ڈیموکرسی کے رول آف لاؤ اور یہ جو مشاورت سے اور پھر خون کے اوپر فیصلے نہیں تھے یعنی خون کی وجہ سے خلافت نہیں گئی ایک میرٹ کا نظام تھا جو ڈیموکرسی میں ہوتا ہے تو یہ اب آپ کے لئے سمجھنا ہے کہ اس میں ڈیموکرائٹک پرنسپلز تھے ہم شروع ہوئے ڈیموکرائٹک پرنسپلز ہیں اور آخر میں ہم بادشاہت پہ چلے گئے مغربی سیولیزیشن شروع ہوا بادشاہت سے اور وہ کرتا وہ ایونچلی ڈیموکرسی کی طرف چلا گیا ہم بادشاہت کی طرف چلے گئے اور جو ڈیموکرسی کیوں آگے نکل گئی اس میں میرٹاکرسی ہوتی ہے ڈیموکرسی ہوتی وہ ہے جہاں کانون ڈیموکرسی کا مطلب کہ جو حکمران ہے وہ کانون کے نیچے ہے اور ڈیموکرسی کا دوسرا میں جو لیڈرشپ اوپر آتی ہے وہ میرٹ پہ آتی ہے خون پہ نہیں آتی تو وہ آگے نکل گئے اور ہم آہستہ آہستہ بادشاہت ہمیں نیچے لے گئی دوسرا پرنسپل کیا تھا دوسرا پرنسپل یہ تھا کہ وہاں ایک ٹیکس جو زکاة جو ہمارے اوپر دینی ٹیکس ہے وہ جو زکاة تھی وہ آج وہ پرنسپل پہ جو ٹیکس ہے وہ مغرب میں ہیں آپ سکینڈر ایویا میں چلے جائیں زکاة کا پرنسپل کیا تھا پیسے والے لوگ تھے جتنا زیادہ پیسہ اتنا زیادہ وہ ٹیکس دیتے تھے اور وہ خرچ ہوتا تھا جا کے غریبوں کے اوپر کمزوروں پہ آج جس کو پروگریسیو ٹیکسیشن کہتے ہیں وہ مغرب میں ہیں یورپ میں ہیں سکینڈر ایویا جو میں سمجھتا ہوں سب سے بہترین یعنی موڈل گووننس کا جو اسلام کے قریب ہے وہ سکینڈر ایویا میں وہاں پروگریسیو ٹیکسیشن ہے پیسے والے سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کرتے تھے یہی زکاة کا کانسپل تھا پہلی دفعہ دنیا میں اس طرح کا کانسپل آیا کہ جتنا زیادہ آپ کو پیسہ اتنا زیادہ آپ ٹیکس دیں اور وہ ٹیکس سے پھر نچلے طبقے کو اوپر اٹھاتے تھے آج اگر چائنہ دنیا میں آگے نکلا ہے تو چائنہ نے وہ پرنسپل پہ چلے ہیں انہوں نے ستر کروڑ لوگوں کو تیس سال میں غربت سے اٹھا کے اوپر لے آئے ہیں تو وہ ایک سٹیٹ نے فیصلہ کیا کہ ہم نچلے طبقے کو اوپر لے کے آئیں گے تو یہ جو کانسپٹ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے آپ کے لئے سمجھنا یہ عدل میں آتا ہے ایک تو ہوتا ہے انصاف رول آف لاؤ ایک عدل کہ پیسے والے اپنے حق سے پیسہ دیتے ہیں ان کو جن کو اللہ نے زیادہ نہیں دیا تو یہ سیکنڈ کانسپٹ تھا یہ بڑا امپورٹنٹ آپ کے لئے سمجھنا ہے ہم نے اس کا الٹا کیا پاکستان میں امیر امیر ہوتا گیا غریب ہوتا گیا ہم نے ہمارے وہ علاقے جو جو پیچھے تھے وہ اور پیچھے چلے گئے جو علاقے آگے تھے ان کے اوپر زیادہ پیسہ خرچ کیا ہم نے کیلکولیٹ کیا بھی کہ جو لہور میں پر کیپٹا یعنی عصد خرچہ ایک انسان کے اوپر تو لہور میں کیلکولیٹ کیا وہ تھا تقریباً ستر ہزار روپیہ اور راجنپور جو بلوچستان کے ساتھ ڈسٹرکٹ ہے پنجاب کی اس میں دھائی ہزار روپیہ پر کیپٹا تھا تو جس جو پہلی آگے نکلے ہوئے تھے ان کے پر زیادہ پیسہ خرچ ہو رہا تھا اور جو پیچھے جو پہلے جن کو پیسے کی ضرورت تھی ان پر کم پیسہ خرچ کر رہے تھے تو اس سے کیا ہمارے دو چیزیں ہوئیں ایک امیر و غریب میں فرق بڑھتا گیا ایک علاقوں کے اندر فرق بڑھتا گیا جو علاقے پیچھے تھے وہ پیچھے رہ گئے اور جو پہلی آگے تھے تو ادھر زیادہ پیسہ خرچہ ہونا ہوئے تو یہ جو سیکنڈ چیز تھی کہ جو ہم نے مدینہ کے ریاست کے پرنسپل سے وہ فالو نے کیا تیسری چیز مدینہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کانسٹیوشن دی مساک مدینہ جہاں جو اقلیتیں تھی ان کو انہوں نے رائٹس دیئے برابر کے شہری دیئے یہ بڑا عظیم کانسپٹ تھا تب تو آپ یورپ میں دیکھیں کہ یورپ نے جس طرح اپنی اقلیتوں کو کیا ہے ظلم کیا ہے پچھلے پانچ سال سال پہلے تو اس کے مقابلہ کرے کہ وہ بڑا ایک انلائٹنڈ کانسپٹ تھا اسلام میں پھر انہوں نے پہلی دفعہ خواتین کو رائٹس دیئے خواتین کے پاس کوئی رائٹس نہیں تھے ان کو ازاد کیا ان کو حقود دیئے ان کی انہیرٹنس رائٹ جو مجھے جو جائداد میں حصہ تھا خواتین کا وہ لکھا قرآن میں شریعت پہ لکھا گیا اور وہ انفورس کیا عورتوں کے اوپر جو پہلے رائٹس نہیں تھے آج تک ہم پاکستان میں اپنی عورتوں کو جو ان کا جائداد میں حصہ ہے سوائے تھوڑے سے سرکلز میں وہ عورتوں کو ملتا ہی نہیں ہے اور یہ شریعت طور پہ جو رائٹس ہیں تو یہ تب دیئے گئے جو انہوں نے آخری تقریر کی جو ان کی آخری خطبہ تھا وہ ایک اگر آپ وہ خطبہ پڑھ لیں تو وہ آج بھی جو ہیومن رائٹس کا چارٹر ہے وہ لگتا ہے کہ آج کوئی بات کر رہا ہے جو کہ انہوں نے تب اتنے چوہ در سال پہلے کیا تو ایک انسانی ایک انسانیت کا نظام تھا ایک پروٹیکشن تھی ایک کمزور کی پروٹیکشن تھی تو ہم نے اس ملک کو اگر اٹھانا ہے تو ہمیں ہمیں اونی پرنسپلز کے پر ملک کو اٹھائیں گے اور انشاءاللہ جو ہماری اب کوشش ہے ساری کہ ہم نے کوشش کرنی ہے اپنے کمزور علاقے جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کو اوپر لے کے آنا ہے جس میں آنا ہے پیچھے رہ گیا ہے انشاءاللہ پورا آپ کے پاس ایک اچھا چیف منسٹر آیا ہے جو سمجھتے ہیں ان چیزوں کو ان کے ساتھ ہم کام کر رہے ہیں اور آپ دیکھیں گے جیسے جیسے ٹائم گزرے ہم نے اس علاقے کو اٹھانا ہے اور ہم نے اپنی خواتین کے لیے سپیشل پروگرامز لے کے آ رہے ہیں جائداد میں خاص قانون بنا رہے ہیں کہ جائداد میں ان کو حصہ ملے اور امپلیمنٹ ہو یہ نہیں کہ صرف حصہ ہو اور پھر ان کو ملتا نہیں اس کے اوپر بھی پورا ایک نیا قانون لے کے آ رہے ہیں اور جو آخر میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز تھی یہ آپ کے لیے سمجھ رہا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑے سے ابھی چھے سو پچیس میں تو جو جنگیں بدر ہوئی ہے تو تین سو تیرہ لوگ تھے صرف لڑنے والے تو وہ غالباً چھے سو ستائیس میں لیٹر لکھتے ہیں رومن امپورر کو اور چھے سو اٹھائیس میں خط لکھتے ہیں پرشن امپورر کو جو بادشاہ ان کے جو بادشاہ ہوتے ہیں اب یہ سوچیں کہ چھے سو پچیس میں صرف تھوڑے تین سا تیرہ لڑنے والے تھے تو کیا مسلمانوں کی حیثیت ہوگی دو سوپر پاورز کے سامنے اور وہ تب ان کو خط لکھتے ہیں جو ابھی بھی رکھے ہوئے ہیں یا ان کی کاپیز رکھی ہوئی ہیں ان کو کہتے ہیں کہ میں اللہ کا پیغام سچ کا لے کے آیا ہوں اور اگر تم اس پہ چلو گے اپنی بیتری کے لیے اب سوچیں کہ یہ کتنی بڑی چیز ہے کہ چھوٹی سے بھی ریاست بنی تھی لیکن خودداری کتنی تھی یہ ایک لیڈر جو تھا ایک خوددار انسان تھا تو ہمیں یاد رکھنا میں پھر سے کہتا ہوں ہمیں قرآن میں کہا کہ ان کی زندگی سے سیکھو یہ خودداری جو ہوتی ہے جو غیرت ہوتی ہے یہ یاد رکھنا یہ انسانوں کے اندر فرقی یہ چیز ہوتی ہے جس انسان میں غیرت ہوتی ہے وہ انسان میں اور جس میں غیرت نہیں ہوتی بہت زمین اسمان کا فرق ہوتا ہے اور یہ پیسے کا چکر نہیں آئے یہ ضروری نہیں ہے کہ پیسے والے لوگوں میں غیرت ہوتی ہے یا بچارہ غریب آدمی میں غیرت نہیں ہوتی غیرت ہر انسان میں ہوتی ہے جس میں جو خوددار ہوتا ہے جو لا الہ الا اللہ کو سمجھ جاتا ہے اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں ہے جو بھی یہ سمجھ جاتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں وہ کبھی کسی انسان کے سامنے نہیں جھٹا یہ ہمارے پیغمبر نے بتایا تھا جب انہوں نے دو سوپر پاورز کو خط لکھے کہ چھوٹی سی ریاست تھی لیکن وہ جھکنے والے نہیں تھے کسی کے سامنے تو اس لیے ہم نے بھی پاکستان میں جو اپنے آپ پر ظلم کیا ہم دوسری ملکوں کے سامنے یہ امپریشن دیتے رہے کہ جناب اگر ہمارے پاس فلانی سوپر پاور نہیں مدد کرے گی تو ہم بچیں گے نہیں اگر ہم اپنی کسی اور کی جنگ نہیں لڑیں گے تو ہم تباہ ہو جائیں گے ہمارے خود لیڈر سے یہ تاثر دیا اور آج اگر یہ ملک اگر ہمارا ملک جو ایک عظیم ملک نہیں بن سکا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہماری قومی غیرت ختم کر دی کہ ایک جھک جھک کے اور ہاتھ پھلا کے اور یہ اپنے لوگوں کوئی تاثر دے کہ اگر ہم اگر ہم نے یہ کسی سوپر پاور کی کے لیے ان کی جنگ نہ لڑی تو ملک تباہ ہو جائے گا تو یہ جو ہم نے انشاءاللہ یہ جب قوم اٹھے گی ساتھ ہماری قوم کی غیرت بھی اٹھے گی ہم وہ قوم ہیں میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ ہم کبھی نہ کبھی کسی کی جنگ لڑیں گے نہ ہم نے کبھی کسی کے سامنے جھکنا ہے ہم سب سے آمن چاہیں گے ہم اب جو افغانستان میں آج تک ہمیں کیا کہا گیا کہ جو ڈو مور ہم آپ کو پیسے دے رہے ہیں آپ ہماری جنگ لڑیں میں نے تب سے کہا تھا کہ افغانستان میں کوئی جنگ کا حل نہیں ہے آج شکر ہے کہ وہی لوگ جو ہمیں کہہ رہے تھے ڈو مور کرو آج وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ ہم ان کی مدد کر رہے ہیں افغانستان میں امن قائم کرنے کے لیے اور ڈائلاغ کے لیے اور یہ انشاءاللہ اسی طرح آگے ہوگا ہم نے اپنی قوم کے اندر یہ چیز ڈال لی ہے کہ یہ قوم میں اللہ نے قوم کو سب کچھ دیا ہے اس پر سب کچھ ہے اور یہ قوم عظیم بنے گی اور جو بنے گی جس طرح علامہ اقبال نے کہا کہ جب بھی مسلمان اٹھتا ہیں تو وہ جو اسلام کے اصول ہیں ان پر چل کے وہ کھڑا ہوتا ہے کیونکہ وہ اونچ نہیں چاہتی ہے قوموں کی زندگی میں مسلمانوں کی زندگی میں لیکن جب بھی مسلمان اوپر گیا ہے وہ ہمیشہ اس کی قرآن کے اصولوں کے پر چل کے اوپر گیا ہے اوکے میں آپ کے اب سوال اور جواب